بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی ہاں سیول انجینئرنگ کے سوئنٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کو مسٹر سیول انجینئر کی ایک نئی ویڈیو کے اندر یہ ہم اس انٹر لیکچرز کے اندر ہم انٹرپینئور شب کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ سیول انجینئرنگ کے اندر ہم اپنا سمال بزنس کس طریقے سے شروع کرتے ہیں یا اگر ہمیں جاب نہیں مل رہی یا فیوچر میں اگر آگے جاب نہیں ہیں تو ہم کس طریقے سے اس کو کوپ اپ کریں گے اور اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے سیول انجینئرنگ میں آگے جائیں گے کچھ ٹپس اور ٹریکس آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر میں شیئر کروں گا وہ سمال سولو پیلیورشپ کے جو ہے مورڈنز آپ لوگ شیئر کروں گا جن کے اوپر میں خود عمل کرتا تھا بیک ان در ڈیز جب میں گریجویٹ ہوا تھا جوب کرنا مجھے کوئی اتنا خاص پسند نہیں تھا تو یہ سارے کام جو میں خود کر چکا ہوں آپ لوگ آج سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا لیکن اگر آپ پیورلی جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن ان سمارڈلز کے اندر اگر آپ کو جوب نہیں مل رہی ہے اگر مارکٹ کے اندر جوب نہیں ہے جو کہ پینٹیمک کے بعد جوب وغیرہ سیول انجینئرنگ کے اندر یا کسی بھی فیلڈ کے اندر جوب جو ہیں پوری دنیا کے اندر کم ہوتی جا رہی ہیں تو دیکھتے دیکھیں آپ کو تو پہلے یہ اپنے آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ نے سیول انجینئرنگ کی کونسی فیلڈ میں جانا ہے سروے میں آنا چاہتے ہیں مورٹ ریسورس میں آنا چاہتے ہیں ڈیزائننگ میں آنا چاہتے ہیں ڈرافٹنگ میں آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سٹرکچر ڈیزائننگ میں آنا چاہتے ہیں تو پہلے تو اپنی فیلڈ چوز کر لیں گے میں نے اس فیلڈ کے اندر کام کرنا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری 25 فیلڈوں کے اندر انجنیرنگ کی آپ اس کے اندر جو ہے ماسٹر یا ایکسپرٹ بن جائیں ایسا نہیں ہو سکتا سٹوڈنٹ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں سب کچھ سیکھ لوں اور مجھے سب کچھ آتا ہو تو مجھے جواب ملے گی نہیں 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 بھائی سب کچھ نہیں آنا چاہیے آپ کو سب کچھ آنا چاہیے صرف آپ کو سبجیکٹس اپنے کلیر کرنے کے لیے ایک چیز میں آپ کی ایکسپورٹی چاہیے ایک چیز میں آپ جو ہے ماہر ہونے چاہیے ہو اگر آپ ایک چیز کے اندر ماہر ہو ایکسپورٹ ہو تو آپ کو اگر جواب نہ بھی ملے آپ سولو پینیورشپ اپنی انٹرپینیورشپ اپنے بزنس پارل کے اندر اچھی خاصی انکم جو ہے جنریٹ کر سکتے ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈرافٹنگ کی یہ مارگٹ کے اندر بڑی کومن سی چیز ہے اگر آپ آٹو کیڈ اور اس طریقے سے روڈ کے جو ڈرافٹنگ کے سوفیئرز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کمانڈ حاصل کر لیتے ہیں آپ کسی ایک ایڈمی سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں سیکھنا چاہتے تو یوٹیوب بھرا پڑا ہو ہے سیکھو سوفیئر کو سیکھو اور اس کے اوپر ایکسپورٹی بنا ہو اپنے آپ کو فل ایکسپورٹ کرو مطلب آپ کا ہاتھ اتنا تیزی سے چلنا چاہیے اتنا تیزی سے آپ کا ہاتھ آپ کا جو ہے کی بورڈ اور ماوس کے اوپر چلنا چاہیے سوفیئرز کے اوپر انتہائی زیادہ سپیڈ اور یہ سپیڈ ڈیویلپ ہوتی ہے صرف دو مہینوں کے اندر کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا چار سال کے ڈگری کی ہے دو مہینے سکل پہ بھی لگاؤ نا آٹو کیٹ کو سیکھو اس طریقے سے روڈ کے جو درافٹنگ کے مختلف سوفیئرز ہیں مارکٹ کے اندر کوئی بھی ایک سوفیئر اٹھاؤ اور درافٹنگ کے وہ سیکھو اور اس کو ایکسپورٹ لیول تک لے جاؤ دو مہینے کا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کہ اگر آپ سوچ چلو مجھے سالوں لگ جائیں گے دو مہینے لگیں گے اپنے لیپٹوپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے سوفیئر پہ ایکسپورٹ بنو چھوڑے چھوڑے منی منی آن لائن پروجیکٹس مل دے وہ کرو جب آپ کا ہاتھ صاف ہو جائے تو آپ کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے ڈگری دعوپ کے پاس سالڈیڈی ہے اب اپنے علاقے کے اندر شہر کے اندر اپنی سٹی کے اندر پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں کئی پر بھی ہے لو جہاں پر پر پیسز ہوتی ہے رنٹ کی وہاں پر آپ اپنے لیے ایک چھوٹا سا آفیس لے سکتے ہیں بہت کم رنٹ کے اوپر میں نے بھی لیا تھا بہت کم رنٹ کے اوپر میں نے ایک چھوٹا آفیس طرف اس لے لیا تھا کہ اپنے آپ کو بندہ پورٹرے کر سکے کہ یہ میری کمپنی ہے اور میں اس کے تھوڑ کام کرتا ہوں ایک بندے کی ضرورت آپ کو اور بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے بڑی کمپنی اور کوئی بڑی انمیسمنٹ کچھ بھی نہیں کرنا ایک چھوٹی سی شاپ لینی ہے چھوٹا سا آفیس جس کا منتلی رنٹ بہت کم ہو کئی شہر کے دور میں بھی ضرور نہیں ہے کہ آپ بالکل شہر کے ایکسپینسف جگہ پر بیٹھے ہو بڑی دور سی کہیں پر بھی جا کے ایک چھوٹا اپنا آفیس کا سیٹ اپ بنائے بہت کم پیسوں میں بن جاتا ہے اس کے اندر اپنی ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھے ایک کرسی رکھے اپنا لیپٹاپ رکھے اور یہاں پر اب آپ نے کرنا کیا ہے فلائرز اپنے چھپوا لینے چھوٹے سے کہ جی میں ڈرافٹنگ کرتا ہوں میں سپیشل ڈرافٹمن ہوں اور میں جو ہوں یہ کام کر سکتا ہوں اور یہ میرا پورٹ فولیو ہے وہ بہت کم پیسوں کے اندر تھاؤزنڈ سے لے کے یا پھر آپ کے ملک کے اندر یا انٹرنیشنلی بھی کنسلٹنسیز ہیں جو انجنیرینگ کی سیول انجنیرینگ کی کنسلٹنسیز ہیں وہاں پر جا کر میں خود دیتا تھا اپنا پیمفلیٹ دیتا تھا اور ان کو کہتا تھا اگر آپ کے پاس کوئی ایکسیسیف کام ہے تو آپ یہ مجھے آؤٹسورس کر دیں میں اتنے پیسے لوں گا اور آپ سے جو ہے آپ کو یہ گھر کا نقشہ بنا دوں گا یا آپ کو میں یہ روٹ کا پورا سیکشن اسی انجنیرینگ کا کوئی اچھا سا نام رکھنے اور اس نام کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سارا کا سارا پھر اس کی ساری ڈیٹیلز اتنی ہیں کہ میں یہ یہ کرتا ہوں اور اس کو شیئرنگ کرنی ہے اس کے علاوہ اپنے واتس ایپ کے پر بھی پھیلا دینا ہے اپنے تمام دوستوں کو بتانا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں وہ جو آپ نے پیمفلیٹ چھپ آئے میں وہ تمام کنسلٹنسیز کے اندر اور جتنی بھی سیول انجنیرینگ کی کمپنیز ہیں ان کے آفیسز آپ کو پتا ہیں وہاں پر جا کے آپ وہ پیمفلیٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پیمفلیٹ گھروں کے اندر بھی نیچے ڈراب کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر بھی اس کی ساری مارگٹنگ کریں آن لائن اور آف لائن بھی جو ہے اس کو سارا کا سارا ڈراب کرتے رہیں آپ کو دو یا تین پروجیکٹس ایک مہینے کے اندر ضرور مل جائیں گے وہ پروجیکٹس آپ نے کمپلیٹ کر لیے اب آپ کا پریکٹیکل ایکسپیرنس آ گیا پیسے بھی آپ کو مل گئے اور اس طریقے سے میں ایک دو کنسلٹنسز کے ساتھ پرمنٹلی جھوڑ بھی جو گا تھا ان کے پاس جو اپنے ڈرافٹس مین تھے وہ تو کام کرتے تھے لیکن جب ایکسٹرا کام آتا تھا وہ مجھے آؤٹسورس کر دیتے تھے تو پھر میں ایک اپنے ساتھ ایک اور ڈرافٹس مین کو بھی ہائر کر لیا تھا ہم دو بندے ہوتے تھے اور ایک چھوٹے سے ایک بہت ہی چیپ آفیس کے اندر کیونکہ اس کے اندر جب بھی ہم اپنا پیمپلیٹ بناتے ہیں بیزنس کارٹ بناتے ہیں اس کے علاوہ جب فیس بک کے اوپر دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم اپنے پکچرز بھی لگاتے ہیں آفیس کی کہ یہ ہمارے آفیس کا ایڈرس ہے پروپر ہم کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت چھوٹا سا آپ نے صرف سوفیر دو مہینے کا کام ہے سیکھ لیا آپ نے اپنے سارے پیمپلیٹ سے ڈسٹریبیوٹ کیے چھوٹی سی انویسمنٹ بہت چھوٹی سی انویسمنٹ اور آپ ایک بہت اچھی انکم کر پائیں گے اسی طرح کے دوسرا موڈل ہے وہ سٹرکچر انجینئرنگ کا ہے اگر آپ سٹرکچر سیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کو چانسز بہت زیادہ ملیں گے اور اس کی جو کنسلٹنسی یا ڈیزائن بنانے کی فی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر ڈیفرنٹ شہروں کے اندر ملکوں کے اندر اس کی فیسز تولیسی ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو اپنے شہر کے اندر خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا دیکھیں آرام سے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر آپ سوچ رہے ہیں میں نے ڈگری کر لی ہے اور اب میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا اور اب جوبز خود پا خود آئیں گی اور میں اپلائے کروں گا وہ زمانہ ختم ہو گیا ہے وہ زمانہ 2005-2007 کا تھا جب لوگ ڈگری کر لے دیتے اور جوبز ان کے پاس آتی تھی اب ایسا وقت بلکل بھی نہیں ہے اب آپ کو خود اپنا وقت بنانا ہے خود آپ کو اپنے لیے خود کچھ کرنا ہے تو جب آپ ای ٹیپ سیکھ لیں اور سیپ سیکھ لیں یہ دو سافٹوئر جو ہیں یہ سٹرکچر ڈیزائننگ کے ہیں ان کے اوپر بھی زیادہ دو مہینے لگتے ہیں سزادہ لگتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ اس پہ دو سالوں لگیں گے اور میرا ایکسپیرنسوں کا جھوڑ بولنے ہیں دو مہینے کے اندر بورا سافٹوئر سیکھ سکتے ہو اگر آپ اپنے آپ سے فیصلہ کر لو تو دو مہینے لگیں گے یوٹیوب بھڑا پڑا ہوئے ایک کسی کے سارے ٹوٹوریل دیکھو پریکٹس کرو ٹوٹوریل پریکٹس ٹوٹوریل پریکٹس ٹوٹوریل پریکٹس دو مہینے لگیں گے آپ اس آفوئر کے چیمپئن بن جاؤ گے چیمپئن بن گئے اسی طریقے سے پھر تمام کنسلٹنسز کے اندر اپنے جو ہیں فلائرز دیسٹریبیوٹ کرو فیس بک کے اوپر دو آپ کو دو تین چار پروجیکٹس ملیں گے ایک مہینے کے اندر اور آپ وہ کر کر ان کو دے دو اچھا اب اس طرح کے سٹرکچر انجینئرز بھی ہوتے ہیں اب آپ تو یہاں پر جو آپ آپ تو کہو کہ میں نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا میں آترائز نہیں ہوں کسی بھی سٹرکچر ڈیزائننگ کا لیکن آپ ایکسپرٹ تو ہو نا آپ جو سٹرکچر انجینئرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنا کام لے آف کرتے ہیں آپ کو دے دیا آپ سے بنوا لیا آپ کو پیسے دے دیئے اب اس سٹرکچر انجینئر نے اس کو دیکھ کے اس کے اوپر اپنا سگنیچر کر دیا یا کوئی غلطی ہوئی تو اس کو ہٹا دیا لیکن اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو اس کو ہٹانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو تھوڑے سے پیسے کے اندر آپ کو شروع میں تھوڑے سے پروجیکٹس ملیں گے اور آہستہ آہستہ آپ یہ کام ایکسپرنڈ کر سکتے ہو مشکل ضرور ہوگی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جائیں گے اور آپ کو پروجیکٹس ملنے لگ جائیں گے مشکل ضرور ہوگا لیکن کامیابی یقینی ہے اگر آپ دو مہینے تک کانٹینوسلی بار بار جاتے رہے کنسلٹنٹس کے اندر اپنے فائر دسٹریبیوٹ کرتے رہے اب یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا بزنس مائنڈ نہیں آپ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جوب کا انتظار کیجئے جوب کے لئے جا کے سی ویاں دیجئے سی ویاں آپ کو کیا پتا جوب ملتی ہے کے نہیں لیکن اگر آپ ذمہ واری خود اٹھانا چاہتے ہیں اور جوب اگر نہیں بھی مل رہی اور نہیں کرنا چاہتے بھی تو اب آپ کو ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی سی وی مت پرنٹ کرو اپنے فائرز پرنٹ کرو اور انی فائرز کو جا کے کنسلٹنٹس میں انجینئرنگ کی فرمز کے اندر اور جتے بھی کانٹریکٹنگ فرمز ہیں ان کے اندر گھروں کے اندر فیس بک کے اوپر مارکٹنگ آپ کو پروجیکٹس ملنے لگ جائیں گے یہ دو شارٹ میتڈز ہیں جو کہ میں خود اپلائے کر چکا ہوں اپنے انجینئرنگ مارڈلز کے اندر اور اس طریقے سے میں نے کافی زیادہ پروجیکٹس اپنے سٹارٹ کے اندر کیے اور ایسا آپ لوگوں کو کمال کی بات بتاؤں جو بھی سیول انجینئرنگ کر کے نکلتا ہے جو بھی ڈگری کر کے آتا ہے اس کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا ان سب کا مائنڈ ہوتا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے کوئی بھی اس میتڈالوجی کو نہیں سوچ رہا ہوتا اگر سوچ بھی رہا ہوتا ہے تو بڑے سکیل پر سوچ رہا ہوتا ہے وہ ایک بڑی انویسمنٹ کے ساتھ آتا ہے اپنے ساتھ بہت زیادہ انجینئرز کو انوالف کرتا ہے اور پروپر اپنی کمپنی کو ریجسٹر کرتا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے ہمارے پاس نہ اتنی بڑی انویسمنٹ ہوگی سٹارٹ میں آپ کے پاس نہ آپ اتنے ایکسپورٹ ہوں گے تو یہ چھوٹے سے سٹیٹ اپ سے مطلب بلکل کوئی خرچہ ہی نہیں ہوا آپ کا بہت تھوڑے سے خرچے کے ساتھ آپ نے جو ہے ان پروجیکٹس آپ لینا سٹارٹ کر دیں گے اور جب آپ کے پاس پروجیکٹس بھڑ جائیں تب آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں پہر آپ جو ہے پروفیشنل انجینئرز ہائر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پورا گمورا سٹیٹ اپ کو بڑا سکتے ہیں لیکن سٹارٹ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا یہ سارے کام میں خود بھی کر چکا ہوں اس لیے آپ لوگے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا بھی جوب کو کوئی موڈ نہیں ہے یا مل نہیں رہی تو اس میتھرڈ کو ضرور اپلائے کریں اس کو سولور پینیورشپ کا سمال بزنس آئیڈیاز اور یہ بہت بہترین کام کرتا ہے اس میں آپ کو کوئی کامپیٹیشن نہیں ہوگا جب آپ جوب انٹریو کے لیے جاتے ہیں جوب کے پیپر کے لیے جاتے ہیں جوب کے ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہزاروں لاکھوں انجینئرز ملیں گے جوب کے کوئی ٹیسٹ دیتے ہوئے لیکن جب آپ اپنا فلائر لے کر جائیں گے تو آپ کا کوئی دوسرا کامپیٹیٹر نہیں ہوگا آپ اکیلے ہی ہوں گے تو وہاں پہ ہنڈرڈ پرسن چانسز ہیں کہ آپ کو کام بھی ملے اور آپ اپنا اس کے اندر بہترین کیریئر اپنا پورا بنا سکے تو اس بات کو ضرور امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے آپ نے ان بوڈلز کے اوپر آگے چلنا ہے اس ویڈیو پر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کوئی اور سوالات ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ